Welcome to Dubai Stadium اور اس وقت ہم جو ملتان سلطان کی ٹیم ہے ان کے سپورٹرز اور برینڈ ایمبیسیڈرز جو سٹارز ہیں ان کے ساتھ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں احسن خان اور مومل شیخ Thank you very much for joining us Assalamukum Thank you so much مومل کیسا لگ رہے دبائی کا جو کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بہت لوگ انوالو ہو کے میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے اور ملتان سلطان جو ہیں بہت اچھا کھیل رہے ہیں ان کو کھیل کے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے ان کو کھیلتے و دیکھتے اور احسن آپ کا فیوریٹ جو پلیئر ہے کون ہے ٹیم میں آج جو ملتان سلطان کی ٹیم ہے شویب is my favorite and obviously Vaseem Akram is heading the team so in fact انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے ٹیم بنائی ہے تو پوری ٹیم بہت اچھی ہے and I would just say it's not just about this team it's all about Pakistan کیونکہ یہاں پہ ہم سب لوگ Pakistan کو basically support کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتی کمیونٹی ہے آپ اگر سٹیلیم دیکھیں تو surprisingly it's almost packed بہر بہت رش ہے تو بہت ہی زبدست پی ایسل کا ایک رسپونس ہے اور بڑی اچھی انٹرینمنٹ ہے it has taken a lot of our you know like cricketers our sports people our artists international now and everyone's watching us بڑا مزے گا اور احسن ہم نے ایک چیز ایک چیز observe کی ہے کہ آپ آج کل جو ڈراماز کر رہے ہیں جیسا کہ اڈاری اور اور بہت سارے project آپ کے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہم کچھ نہ کچھ آپ کا دیکھتے رہتے ہیں جس کے پیچھے ایک ideology نظر آتی ہے تو ملتان سلطان ٹیم کو support کرنے کا reason کیا ہے ملتان سلطان ہو یا کوئی دوسری ٹیم ہو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ reason یہ ہے support کرنے کا کہ پاکستان سے جب کسی چیز کا تعلق ہے اور آپ باہر جائے کے represent کریں تو obviously you feel proud of it کہ پاکستانی چیز ایک اتنے بڑے international platform پہ آ چکا ہے آپ نے دیکھا opening ہوئی اتنی زبادہ ہمارے singers ہمارے لوگ ہمارے آرٹس یہاں پہ سب لوگ موجود ہیں ایک اٹھا کسی چیز کا تولارا کنی زبادہ پاکستان کیلوگوں کے لئے کرکٹرز فین کے لئے اور اپنے فینس کے لئے آپ دونوں کچھ گئیں دل دل پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان ملتان سلطان دبائی کرکت سٹیڈیم سے ہم گاہ بگاہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے